اسلام علیکم and welcome to spice up آج ہم بنائیں گے ویکنڈ سپیشل ریسپی جو نہ صرف بچوں کی بلکہ بڑھوں کی بھی بہت فیورٹ ریسپی ہے سپر ڈیلیشیز بیف لزانیا ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے ویڈیو کو فل واش کیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اسے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف لزانیا شیٹس میں نے باول کر کے رکھ لی ہیں ہم اس کی فیلنگ کی طرف چلتے ہیں پین میں میں نے ایٹ کیا ہے 2 ٹیبل سپون آئل اب اس میں میں ایٹ کروں گی 1 سمال سائز کا چاپڈ انین اس کو ہم سوتھے کریں گے اسے گولڈن فرائی نہیں کرنا جب انین ہمارا سوتھے ہو جائے تو ہم اس میں ایٹ کریں گے 1 ٹیبل سپون چاپڈ گارلک اور اس کو بھی ہم انین کے ساتھ ہلکا سوتھے کر لیں گے تاکہ اس کی ہشبو جو ہے وہ آنے لگ جائے اب اس میں گارلک پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اسے فریش یوز کیجئے گا اب اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں اپنا منس یہ میرے پاس ہیف کیجی منس ہے اس کو ہم انین اور گارلک کے ساتھ سوتھے کریں گے تاکہ اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے اور اس کے اندر جو راو سمیل ہوتی ہے وہ ریموو ہو جائے اور منس کا پانی ڈرائے ہو جائے سٹوپ ہمارا میڈیم پر ہے اس کو ہم اچھے سے کوک کریں گے جب منس کا پانی ڈرائے ہو جائے تو ہم اس میں اپنے سپائسز آٹ کریں گے ون ٹی سپن بلاک پیپر ون ٹی سپن سالت ون ٹی سپن چیلی فلیکس ان سپائسز کو ہم انس کے ساتھ مکس کریں گے اب اس میں میں ایٹ کروں گی اوریگانو ون فور تی سپن سے بھی کم اب اس میں جائے گا بیزل ڈرائیڈ بیزل ہے میرے پاس اس سے لازانیا کی فرگرنس اور ٹیسٹ بہت اچھا ہے گا اب میں اس میں ایٹ کریں گے ٹو ٹی بل سپن ٹیمیٹو پیسٹ اگین اس کو مینس کے ساتھ ہم مکس کریں گے اچھے طریقے سے تاکہ ٹیمیٹو پیسٹ ہمارا مینس کے ساتھ مکس ہو جائے اب اس میں جائے گا ون سمال کین ٹیمیٹو ساوس کا اگر آپ کے پاس ٹیمیٹو ساوس نہیں ہے تو آپ ٹیمیٹوز کو بھی بلینڈر میں ڈال کے ان کی پیوری بنا سکتے ہیں اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اب اس میں میں ایٹ کریں ہاف کپ سے بھی کم وارٹر تاکہ ہمارا مینس جو ہے پروپرلی سوفٹ ہو جائے ٹینڈر ہو جائے گل جائے آفٹر ففٹین منٹس ہمارا مینس جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم چلتے ہیں وائٹ ساوس کی طرف یہاں پہ پین میں میں نے ایٹ کیا ہے ٹو ٹیبل سپون بٹر اس کو ہم ہیٹ اپ کریں گے تاکہ ہمارا بٹر جو ہے وہ ملٹ ہو جائے اب اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں ون چکن کیوب آپ کسی بھی برینڈ کا کیوب لے سکتے ہیں اس سے ہماری وائٹ ساوس کا جو فلیور ہے وہ بہت اچھا آئے گا جب یہ اچھے سے ملٹ ہو جائے میں اس میں ایٹ کروں گی ٹھری ٹیبل سپون آل پرپرس فلار اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے بٹر کے ساتھ اپروکسومیٹلی ون مینٹ تک جب یہ اچھے سے روستیڈ ہو جائے اور پین چھوڑ دے تو اس میں ہم ایٹ کریں گے ملک اور اسے ہم کنٹینیوزلی سٹر کریں گے تاکہ اس کے لمس نہ بنیں ویسکی مدد سے ہم اس کو مکس کریں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں ملک آئٹ کریں گے ایک دم سارا ملک آئٹ نہیں کریں گے آفٹر سٹرنگ اب ہم اس میں آئٹ کریں گے وائٹ پیپر وان فورتھ ٹیسپون اب اس میں آئٹ کریں گے ہافٹ ٹیسپون بلک پیپر تھوڑا سا اس میں سالٹ آئٹ کریں گے اور اس کو مکس کریں گے اچھے طریقے سے اب ہم اسے کک کریں گے تاکہ ہماری سوس جو ہے وہ تھوڑی تھک ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں سوس ہماری تھک ہو گئی ہے آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں اسے ہم سٹوف سے ریموف کریں گے اب ہم چلتے ہیں لزانے کی سیمبلنگ کی طرف اوون میں نے آلڑی پری ہیٹ کر لیا ہے آپ کوئی بھی اوون پروف بیکنگ ڈش لیجئے اس کے اندر باٹم لیئر لگائیے اپنی منس فلنگ کی اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے اپنی بوائل لزانیا شیتز اگر آپ کی شیتز لارج ہیں تو آپ اسے نائف کی مدد سے کٹ کر لیجئے اس طریقے سے اب ہم اس میں لیئر لگائیں گے وائٹ سوس کی اور اس کو ہم لزانیا شیتز کے اوپر سپریٹ کر دیں گے ایمالی تاکہ ہماری لزانیا شیتز کے اوپر اس کی اچھے سے کوٹنگ ہو جائے ایکوالی now it's time to add cheese I'm using mozzarella cheese چیز تھوڑا زیادہ ڈالی ہے اس کے اندر تاکہ ہماری لزانیا جو ہیں وہ چیزی بنیں اس طریقے سے ایمالی اس کو سپریٹ کریں گے سب طرف you can use pizza cheese as well again ہم اس پہ لیئر کریں گے اپنی منس کی لزانیا شیتز لگائیں گے اور اسی طریقے سے ہم اس پہ ایمالی وائٹ سوس اور چیز اب میں اس کے پر سپرنگل کروں گی تھوڑی سی چلی فلیکس درائیڈ اوریگانو اور درائیڈ پیزل اور اسے بیک کر لوں گی 350 فیرن ہیٹ کے اوپر 20 منٹس کے لیے آفٹر 20 منٹس ہمارا لزانیا ریڈی ہو چکا ہے آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کریں گے اور سرف کریں گے بہت ہی ڈیسی لزانیا تھیار ہوتا ہے بہت ہی ایزی وے میں ہمارا ڈیلیشیس سا لزانیا ریڈی ہو چکا ہے اس ریسیپی کو بنائیے اور اسے انجوائی کیجئے اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے نیکسٹ ٹائم ملیں گے اور مزیدار ریسی پی کے ساتھ سو سٹے وید می اور سٹے کننکٹیڈ ملیں گے